چار پانچ گزارشات کرنا چاہوں گا نمبر ون ایک بقاعدہ طور پر میڈیا کی اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو اور کہا ہے جی کہ مجھے ایک کلاس میں رکھو اس کے لئے تم درخواست دو اور میں بڑا تنگ ہوں مجھے بڑی عزید میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا تو مجھے لے جاؤ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوئا انہوں نے کہا جی کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتا تو چلے اچھا جو درخواست دی گئی ایک کلاس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ میں بڑا تنگ ہوں بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا اور وہاں پر جانماز بچھانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے عذیت دینی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹھک جیل میں لے جایا جاتا ہے سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی یہ نہیں کہ وہاں پر رش ہو جائے گا اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی عبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے تو یہ بات آج کوٹ میں بھی بتائی گئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فیزیشن ہے اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے صدا کی تھی ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویس کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی سپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی ازادت دی جائے آج اس درخواست کی اوپر سمات ہوئی ہے چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرگ کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے اندر سے جو پیغام بھیجا تھا جو سپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کوئی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کرلوں تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا دو راستے ہیں ازادی کا اور غلامی کا تو لہٰذا میں غلامی کبھی چوز نہیں کروں گا ازادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے اور قوم نے اسی بات پر قیم رہنا ہے اور سپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں جتنے لیڈر گرفتار ہیں جتنے ورکرز گرفتار ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ایفیاز ہو رہی ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہے ہیں تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے گزر جائے گا میں ساری زندگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں میں کوئی گھبرائے ہوا نہیں ہوں اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ بتاتا تھا ہوں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ ہم نے ہائی کوٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استعداہ کی اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی پرسو کی رات کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے آرڈر کے اندر ہمارا بقاعدہ طور پر نام تھا اور جو کل والا آرڈر آیا پرسو والا اس کے اندر بقاعدہ طور پر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے بقاعدہ طور پر قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے جو کہ رات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وہ کلا مل نہیں سکتے اس ہفتے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے اور آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا یہ بات ایک بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں ہے سپریڈینٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے ایڈیشنل ہم سیکٹری صاحب سے بھی رابطے میں تھے آہ یہ بات کورٹ میں بھی بتائیے جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں ٹائم دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہیں چار بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ملقات کی اجازت نہیں دی آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیئے گئے آج سرکار جو ہے جو ہے بلکل جھوٹی نظر آئی آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمرانتان سے ملقات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے آج عدالت میں بقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ غلاء اگر دوبارہ ملیں گے تو وہ آ کے بار جب میڈیا سے ٹاک کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہے ان کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے صرف اور صرف خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ یہ بار بار میڈیا کی اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بی کلاس دے دی ہے ہم نے یہ کر دیا ہے حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی فسیلٹی موجود ہی نہیں ہے بی کلاس والا آپشن ہی موجود نہیں ہے اس جیل کے اندر اسی وجہ سے اٹک جیل لے کے جایا گیا کہ وہاں پر بی کلاس کا آپشن موجود نہیں تھا نہ ایک کلاس کا تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا وہ حق ہے جو ان کو دینا چاہیے سابقہ وزیراعظم کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے اس کے اوپر آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ جس میں ٹرانسفر کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے جس میں ہم نے اس حوالے سے صدا کی ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس کی جائے ان کی جان کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ جو خوراک دی جا رہی ہے جو کہ پہلے بھی انتظار صاحب نے بتایا کہ ان کی وائیس کی طرف سے یہ بقاعدہ طور پر ہدایت ہے کہ آپ جو ہے یہ دیں کہ جو سلو پائزننگ ہے وہ اس پروسس کے ذریعے سے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اگر جیل کے باہر وہ آ جاتے ہیں کل ان کی زمانت ہو جاتی ہے تو آج کل اس طرح کی وہ زہر نکلے ہوئے ہیں کہ باہر آ کے بیماریاں لگ جاتی ہیں جو محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت کہ ابھی جو ہے اس بندے کو جو ہے بیماری لگی ہے لہٰذا یہ بڑے ہم نے تحفظات کی ہیں اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اور سپری ڈینٹ جو جیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی کسی حوالے سے اگر ان کی جان کو کچھ ہوا ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں آخری گزارش کروں گا پھر علی صاحب بات کریں گے اور ایک دو باتیں گزار صاحب نے مزید کرنی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیونکہ لوگ ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر کیا اپ ڈیٹ ہے ہم نے پٹیشن وہ فائل کی ہوئی ہے امید ہے کہ اگست جو چودہ اگست ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے گی سسپینشن اور اپیل ہم نے استعداد کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب فکس ہوگی تو جلد اور جلد ہماری کوشش ہے ہم اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ دیکھا کہ یہاں پر اگر کیس فکس نہیں ہو رہا ہورا ارلی ہیرین کی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ بھی ہم جلدی سماعت کے لیے بھی اپلیکیشن دیں گے لیکن کسی طرح سے لیگل ٹیم جو ہے وہ بلکل پوری چارج ہے اور سارے کانونی پہلوں کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں یا جس طرح سے لے کے چلنا ہے کیسز کو اس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں علی صاحب آپ